میرے بھائی اور دوستو پندر سال پہر دو آزار چھے میں جب میں دور حدیث میں تھا میرے ذہن میں ایک ایسا ناماقول سوال تھا جس پر اکثر علماء ہنسے تھے وہ سوال یہ تھا کہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالی نے اپنے نانمے ناموں میں سے اللہ الرحمن اور الرحیم کیوں چھنا کیا وجہ ہے اب پندر سال بعد ان کا جواب مجھے ملا میرے بھائی اور دوستو اگر اللہ تعالی اللہ الرحمن اور الرحیم کا لپس بسم اللہ میں نہ لاتے تو بسم اللہ کا کنیکشن یعنی بسم اللہ قرآن کا جز نہ ہوتا چلو دیکھتے ہیں کہ کیسے اگر ہم اللہ الرحمن اور الرحیم کا عبد نکالے تو علف ایک لام تیس اور لام تیس اور ہا پانچ اور اس طرح الرحمن اور الرحیم اس کو اگر ہم جمع کرے تو اس سے آتا ہے چیہ سو چورہ سی اب بسم اللہ جس کا جز ہے یعنی قرآن کریم کا عبد نکالتے ہیں اگر ہم اس کو بھی جمع کرے تو اس سے بھی آتا ہے چیہ سو چورہ سی یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنے نامے ناموں میں سے ان تین اسمہ الوسنا کے علاوہ کوئی اور نام استعمال کرتے تو ان سے چیہ سو چورہ سی کا عبد نا آتا جو قرآن مجید کا عبد ہے اس سے یہ اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جہاں بھی جو بھی لبس مقرر کیا ہے وہ اپنی جگہ پر بلکل درست ہے اور ان کا اپنی جگہ پر ہونا کسی آجوبہ سے خالی نہیں دوسری بات کہ تپاثیر میں جو اختلاف ہے کہ بسم اللہ قرآن کا جز ہے یا نہیں ہے تو وہ حل ہوا یعنی بسم اللہ یقین طور پر قرآن مجید کا جز ہے اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کو اچھی طرح سمجھنے کی تفیق عطا پرمائے اگر کسی چینل کو سبسکراب نہ کی ہو تو سبسکراب کیجئے تاکہ اس طرح اور ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکے بسلام